آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو دو طریقے سے بتاؤں گی ایک آئی بروز بنانے کے اور ایک آئی لیشز اپلائی کرنے کے جن کے پاس اس طرح کی ڈمی ہے اور وہ اس پر پریکٹس کرتے ہیں اور وہ نائچرلی بھی پریکٹس کرنا جاتے ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ دو میتھر شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو بار بار اس کی ڈمی کے اوپر آئی بروز نہ بنانی پڑے اور آپ لوگ ریل پرسن کے اوپر بھی کس طرح سے آئی بروز کو سکیچ کر سکتے ہیں وہ بھی میتھر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو آج کی جو پروفیشنل میک اپ لاز ہے اس میں آپ لوگوں کو خوش آمدید سب سے پہلے یہ کہ میں آپ لوگوں کو کوئی بھی آئی پینسل وگرہ پرچیز کرنے کا نہیں بول رہی اس طرح کا جو ایکوا کیک لائنر ہوتا ہے وہ تقریبا ہم لوگوں کے پاس ہر کسی کے پاس ہوتا ہے اگر یہ نہیں ہوتا تو جیل آئی لائنر لازمی ہوتا ہے آپ لوگوں کو صرف ایک برش جائی ہوگا اور ایک جیل آئی لائنر یا ایکوا کا کیک آئی لائنر جائی ہوگا اس کو ہم لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ جس طرح سے ہم لوگ آئی لائنر اپلائی کرتے ہیں اسی کے ساتھ ہم لوگوں نے برش کے ساتھ اس آئی بروز کے اوپر ایک سکیچ دیا ہوتا ہے ایک یعنی کہ انہوں نے سٹارٹنگ پوائنٹ دیا ہوتا ہے جب آپ لوگ اس ٹرمی کو خریدتے ہیں تو سٹارٹنگ میں ایک پوائنٹ دیا ہوتا ہے جہاں سے ہم لوگ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں باقی کی جو آئی بروز کی شیپ ہوتی ہے وہ ہمارے پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے بنانا چاہتے ہیں تو سٹارٹنگ کا پوائنٹ جب آپ لوگوں کو مل جائے گا تو آپ لوگوں کے کافیس آنی ہوگی جیسے کہ میں لیفٹ سائیڈ پر آپ لوگوں کو یہ بھی ڈراؤ کر کے دکھا رہنی ہوں یہ لیفٹ سائیڈ پر انہوں نے سٹارٹنگ کے کچھ کہہ لیں کہ بالوں کی شیپ کے کچھ ابھار دیئے میں جن پر ہم لوگوں نے اس کو سکیچ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ باقی کی جو آئی بروز ہوتی ہیں اس کو سٹ کرنا ہوتا ہے اچھا آپ لوگوں کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی ایکسپنسف پرادکٹس کریتے ہیں آپ لوگ یہ جو کیک آئی لائنر ہے یہ جیل آئی لائنر ہے اسے بہت اچھی آئی بروز بنا سکتے ہیں اور صرف یہ ہی نہیں اگر آپ لوگوں کے پاس یہ براؤن شیٹ میں آویلبل ہے تو آپ لوگ ریل پرسن کی جو آئی بروز ہیں وہ بھی سیٹ کر سکتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ لوگ اپنی آئی بروز کو بھی سیٹ کر سکتی ہیں اچھا میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جب ہم لوگ ریل پرسن پر اس طرح کی آئی بروز کو سکیچ کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو پریفیربلی براؤن شیٹ یوز کرنا چاہیے آپ لوگ ڈارکر براؤن بھی یوز کر سکتے ہیں یا براؤن بھی یوز کر سکتے ہیں بلاک ہم لوگ یوز کرنے سے وائیڈ کریں گے کیونکہ بلاک ہمارے فیس پر آرڑی آئی بروز ہوتی ہیں بلاک ہوتی ہیں تو وہ مزید تھکر لک دے دیتی ہیں جس سے ہمارا فیس جو ہے کافی ہیوی لگتا ہے اور اسی لیے ہم لوگوں کو پریفر یہ کرنا ہے کہ آپ لوگ جب بھی مارکٹ میں جائے تو آپ لوگ کو براؤن کلر کی آئی پینسل لیں یا براؤن کلر کی اس طرح کا ایکوان کیک لائنر لے لیں اس طرح سے باقی آپ لوگ شیپ دے سکتے ہیں اور یہ جو ٹمی کی آئی بروز ہیں اس کو میں نے سٹریڈ آئی بروز کو شیپ دیا ہے کیونکہ آج کل بہت زیادہ انہیں جو سٹارٹنگ میں کافی تھک کرکی جاتی ہیں اور اینڈنگ پوائنٹ تک جاتے جاتے وہ تھن ہو جاتی ہیں یعنی کہ آرک جو ہے یا آرچ جو ہے اس کو تھوڑا سا اگنور کیا جاتا ہے لیکن جو آئی بروز ہیں وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ پرسن کے فیس کے شیپ کے اوپر یہ کیا آپ لوگوں نے فیس کے اکورڈنگ لی بنانا ہے اور وہ بھی میں آپ لوگوں کو کسی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ آپ لوگوں نے کس فیس پر کس طرح کی آئی بروز درو کر سکتے ہیں اچھا سیکنڈ ہی جب آپ لوگ درو کرتے ہیں آئی بروز کو اور دمی کے اوپر تو آپ لوگوں نے اس طرح سے سٹارٹنگ پوینٹ سے سٹارٹ کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کے پاس سے جو ہے ایک بیس یا گائیڈ لائن مل جائے لیکن آپ لوگوں نے جب oorigineی سٹارٹ کرنا ہے تو آپ لوگوں نے یہ آرک والے پوینٹ سے سٹارٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے کبھی بھی فیلنگ سٹارٹ سے فیل اپ کرنا سٹارٹ نہیں کرنی کیونکہ اس سے بہت زیادہ مہسٹ اپ ہو جائے گا آپ لوگوں نے ہمیشہ میٹ سے ان کی آئی بروز فل کرنی شروع کرنی ہے آپ کا کوئی کسٹمر ہے اس کی یا آپ لوگ اپنی آئی بروز کو شیپ دینے ہیں اور بہت لائٹر شیڈ میں ہم لوگوں نے فرنٹ سے آئی بروز کو فل اپ کرنا سٹارٹ کرنا ہے اچھا میں پھر سے بتا دوں کہ آپ لوگوں نے ریل کے اوپر بلیک والا شیڈ آوائیڈ کرنا ہے آپ لوگ ڈمی کے اوپر بلیک شیڈ یوز کریں میں نے بلیک شیڈ اس لیے یوز کیا ہے کیونکہ یہ جو بلیک شیڈ ہوتا ہے اس سے ہماری جو ڈمی کی آئی بروز ہیں وہ ایک پرامیننٹ ہو جاتی ہیں اور جب آپ لوگ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں یا آپ لوگ جب اس پر میک اپ کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ٹوٹل ایک جنرل سا فریم ہوتا ہے اچھا ریل کی بات کرنے تو ریل پر آپ لوگوں نے سٹارٹنگ کا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہاں میں بہت ہلکی سی برش کو چلانا ہوتا ہے آپ لوگ سپوری یوز کر سکتے ہیں نارملی سپوری سے بہت اچھی بلینڈنگ ہو جاتی ہے اور جو سپوری ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو مارکر سے بڑی آسانی سے مل جاتی ہے اس کے علاوہ آپ لوگ کون سے پرفیشنل برشز یوز کر سکتے ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہی ہوں آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ کہاں سے پرفیشنل برش ہیں وہ پرچیز کر سکتے ہیں اور اس میں آپ لوگوں نے کون سے چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں اچھا آپ لوگوں کو میں سجیسٹ کروں گی کہ وہ لوگ جو سٹارٹنگ میں تھوڑی سی ججیک رکھتے ہیں آئی بروز یا آئی میک اپ کرنے کے بارے میں تو آپ لوگ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ لوگ اس ٹمی کو ضرور پرچیز کر لیں تاکہ آپ لوگ اس پر ڈیلی بیسز پر جو پریکٹس کریں گے تو بہت حد تک آپ کا ہاتھ سیتا ہو جائے گا اور اس کا جو لنک ہے جو کہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی آپ لوگ لاس میں وہاں سے چیک آؤٹ کر لیجئے اب دوسری بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ آئی لیشز کس طرح سے پلائے کر سکتے ہیں اچھا یاد رکھیں کہ آئی لیشز جو پلائے کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ آئی لیشز کے اوپر ہم لوگ اس کو پلائے کرتے ہیں ناشرلی جب ہم لوگ پلائے کرتے ہیں لیکن جو بھی اس میک اپ بورڈ پر پر پریکٹس کر رہا ہے میں ان کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ لوگ پرمننٹلی جو ہے ان کو لگا کے رکھ لیں پرمننٹ تو نہیں یہ رہے گا آپ لوگ اس کو ریموو کر سکتے ہیں لیکن آرزی طور پر آپ لوگ اس کو فکس کر کے رکھیں تاکہ آپ لوگوں کو بار بور آئی لیشز اپلائے نہ کرنے پریں اور آپ لوگوں کو آئی بروز بار بورڈ راؤ نہ کرنے پریں یہ دو جب چیزیں آپ لوگوں کے پاس فکس ہوں گی تو آپ لوگ نارملی ڈیلی بیسز پر آپ لوگ جسٹ اپنا جو میک اپ ہے اس کو ریموو کریں گے اور اس کو بار بور پریکٹس کرتے جائیں گے اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو میتھڈ بتا دوں کہ یہاں پر دو میتھڈ ہیں یہاں پہ جو آئی لیڈز نظر آ رہی ہے اس ٹمی کی آپ لوگ اس کے اوپر اچھے طریقے سے یہاں پہ آئی لیشز کو پلائے کر سکتے ہیں یا دوسرا میتھڈ میں آپ لوگوں کو جو سجیسٹ کروں گی وہ یہ ہے کہ آپ اس ٹمی کی جو آئی لیڈز اندر والی سائٹ میں ہیں وہاں پہ اس کو پلائے کر دیں کیونکہ انہوں نے نیچرلی تو دی نہیں ہوئی اور نیچرلی ہماری بروز اندر سے ہی گروہ کی ہوتی ہیں تو ہم لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ اس والی کو جو آئی لیشز ہیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کیسے آپ لوگ یہاں پہ پلائے کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ دو ٹیوبز ہیں میرے پاس آپ لوگ کے پاس کوئی بھی ٹیوب آویلیبل ہے آپ لوگ لے سکتے ہیں لیکن ریکمنٹ کروں گی کہ آپ لوگ ان میں سے کوئی بھی پرچیز کرنے یہ دونوں بہت اچھی ہیں ایسٹیکی آپ لوگ لے سکتے ہیں یا خدا بیوٹی کی واترپروف بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں مارکٹ میں بہت ایسی لیے ایویلیبل ہے یہ لوکل مارکٹ سے میں نے پرچیز کی تھی اچھا اس کا میتھٹ کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں لیکن سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس آئی لیشز موجود ہونی چاہیے اور اس کو کس طرح سے اپلائے کرنا ہے اب یہ دیکھ لیتے ہیں اچھا لیفٹ اور رائٹ والی جو آئی لیشز ہوتی ہیں ان میں بھی ڈیفرنس ہوتا ہے اس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا تھین ہوتا ہے یعنی کہ وہاں پہ کم لیشز ہوتی ہیں اور جو آؤٹر سائیڈ ہوتی ہیں وہ کافی تھک ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے میکشور کرنا ہے جو تھین والا ایڈیا ہے وہ آپ لوگوں نے انر کارنر کی طرف اپلائے کرنا ہے اور جو تھک لیشز والا جہاں بھی بال آزاد زیادہ ہے یعنی وہاں تھک ہے وہ آپ لوگوں نے آؤٹسائیڈ پر رکھنا ہے اس طرح سے ہم لوگوں نے ٹیوب کو ڈائریکٹلی اپلائے کرنا ہے کچھ لوگ اس کو کسی جو ہے سٹک کے اوپر لگا کے اسے بھی اپلائے کرتے ہیں لیکن آبور سجیسٹ کے اس سے آپ لوگوں کا پروٹ وہ کافی ضائع ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں کو ٹرائے کریں کہ آپ لوگوں نے ڈائریکٹلی اپلائے کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو کسی آؤٹر چیز کے اوپر ڈیپینڈنسی نہیں رہے گی آپ لوگوں کے پاس اپنے پاس ہی اویلیبل ہوگا آپ لوگ ڈائریکٹلی لیشز کے اوپر اپلائے کریں گے اور اس طرح سے آپ کی ججک بھی حتم ہو جائے گی اچھا اس کو اپلائے کرنے کے بلگوں نے آئی لیشز کے اوپر اپلائے جہاں پہ ہماری آئی لیشز آلریڈی اویبل ہوتی ہیں اس کے اوپر ہم لوگوں نے اس کو اپلائے کرنا ہے اور ہم لوگوں نے اس طرح سے کوئی بسک لے لینی ہے یا کوئی آئی برش لے لینا ہے جس کے جو ٹپ ہے وہ بہت زیادہ تھن ہو اور اس سے اس طرح سے ہم لوگوں نے اپلائے کر دینا ٹھیک ہے اور اس کی جو ڈمی کے اوپر ہے وہ اس طرح سے اپلائے کرنا ہے کہ ہم لوگوں نے اس کی جو میں نے آپ لوگوں کے انر لٹ کھایا ہے اس کے اندر میں اپلائے کر دیوں ٹھیک ہے یہ اس دیئے ہے کیونکہ آپ لوگوں کو بار بار اپلائے نہ کرنا پڑے اور بار بار آپ لوگوں اس میک اپ بورٹ پر پر پریکٹس کرنے کے لیے دکت نہ آئے آپ لوگ صرف میک اپ اپلائے کریں گے پریکٹس کریں گے اور اس کو وائپ آؤٹ کر دیں گے اچھا کچھ پالر والی کو آپ لوگوں نے دکھا ہوگا کہ ان کی آئی لیشز ہوتی ہیں انر کارنر سے اٹھ جاتی ہیں یعنی کہ وہ صحیح طرح سے بیٹھتی نہیں ہے اس لیے آپ لوگوں نے سب سے پہلے میک شور کرنا ہے کہ پرودکٹ کو بہت اچھی طرح سے اپلائے کرنا ہے اور اس کے بعد ایک سے ٹین تک آپ لوگوں نے بلکل رفلی سا کاؤنٹ کرنا ہے اور جب وہ اس طرح سے آپ لوگ کاؤنٹ کریں گے اور اپلائے کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کسی بھی برش کی جس کی جو بیک سائیڈ ہے وہ بہت زیادہ تھن ہو اس کے ساتھ آپ لوگوں نے اس کو بہت اچھی طریقے سے ایڈجسٹ کر دینا ہے تاکہ جو آؤٹر کارنر انر کارنر ہے ان میں سے کوئی بھی کارنر اٹھا نہ رہے اس طرح سے اپلائے کرنا ہے اور یہ دوسری سائیڈ پہ بھی میں آپ لوگوں کو یہ میتھڈ اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں تھوڑا فاسٹ فوروڈ میں دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ بور نہ ہو جائے اور اس طرح سے آپ لوگوں نے اس کو بہت اچھی طرح سے ایڈجسٹ کر دینا ہے تو یہ دو طریقے ہیں جہاں سے آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں نیچرل والے کا آپ لوگوں نے ڈیفرنٹ رکھنا ہے اور جو آپ لوگوں کے پاس ڈمی ہے اس طرح سے اس کا آپ لوگوں نے اس طرح سے نیچر آئیلٹس کے نیچر اپلائے کر دینی ہے تاکہ آپ لوگوں کو بار بار اپلائے نہ کرنی پڑے یہ بات ہو گئی ڈمی کے اوپر ہم لوگ اس طرح سے اپلائے کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگ اس طرح سے نیچرل آئی بروز کو شیف دے سکتے ہیں اور نیچرل آئی بروز اپنی ڈراؤ کر سکتے ہیں اس کے لئے میں ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو لنک دے نہیں ہو اگر آپ لوگوں گدل کرے تو ویڈیوز آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ نیچرلی بھی آپ لوگ کس طرح سے بنا سکتے ہیں دوسرا یہ کہ اگر ابھی تک آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میک شروع چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ لوگ کو کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ لوگ کو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کومنٹ باکس میں لائک شیئر کومنٹ کرنا مت بھولیے کہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیل دن ٹیک کر ایٹس مریم ساتھ سائننگ آف اللہ حافظ